مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے میں آج اپنی قوم کی جو نیو جن نیشن ہے جو میری لیول کے میری عمر کے بچے ہیں ان سب سے میں مخاطف ہوں دیکھیں علام اقبال لحمت اللہ علیہ صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ جب آپ کسی صاحب علم اور صاحب نگاہ شخصیت سے پوچھتے ہیں علام اقبال رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو آپ کو ان کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ علام اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے وہ بولی تھے جن کا قلام نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لئے بلکہ آج کے دور کے لوگوں کے لئے بھی اور آنے والے دور کے لوگوں کے لئے بھی فیوچرسٹک ہیں دیکھیں علام اقبال رحمت اللہ علیہ کا جو شیر میں نے سٹارٹ میں اس طرح میں نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اس شیر میں علام اقبال رحمت اللہ علیہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں نوجوان سے یہ مخاطب ہو کر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات کو جو میں ہے نا میں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے مطلب جب ہم اپنی personal interest اور personal cost کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے لئے کام کرتے ہیں اس کو ہم نے بیچ میں سے اٹھا دیا ہے اور اللہ میں اقبال ہے میں تولیلے یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقصد کے اوپر اتنا فوکس کرنا ہے اتنا جو ہے ہم نے اپنے مقصد کو devote کرنا ہے اتنا ہم نے اپنے مقصد کے لئے کام کرنا ہے اتنی محنت کرنی ہے کہ ہم بیچ میں سے اپنے آپ کو ہی بھول جائیں ہم اپنی ذات کو ہی بیچ میں سے بھول جائیں کہ میں حماد صافی بھی کوئی ہے ہم اتنی محنت کرے اپنے مقصد کے لئے اور دوسری بات وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ مرتبہ چاہتے ہو کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ نے اپنی ذات کو مٹانا ہوگا اور اپنے آپ کو ایک دانے کے لیول کا بنانا ہوگا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک ایسے درخت بنو جو کہ لوگوں کو پھل بھی دے لوگوں کو غزہ بھی دے لوگوں کو سایہ بھی دے اور لوگوں کو خیر پہنچائے اگر آپ وہ درخت تناور درخت بننا چاہتے ہو تو اس کے لئے ایک چھوٹا سا دانہ ایک چھوٹا سا دخم بننا پڑتا ہے اور پھر وہ چھوٹا سا دخم بن کے اپنے آپ کو زمین کے اندر گالنا پڑتا ہے جس کے بعد آپ کی جڑے جو ہیں وہ پھیلتی ہیں اور آپ وہ تناور درخت بن جاتے ہو وہ مرتبہ وہ مقام آپ کو مل جاتا ہے جس کے لئے آپ یہ محنت کر رہے تھے دیکھیں ہماری قوم کی بفقسمتی یہ ہے کہ میں اکثر اپنے فیس بک کے پیچ پہ اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ میں میسیجز اور میں کمنٹس اور ای میلز چیک کرتا رہتا ہوں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں گلے شکوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہے پاکستان میں سولیات نہیں ہے فیسیلٹیز نہیں ہے پاکستان میں ایڈوکیشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں جوب اپرچونٹیز نہیں ہے پاکستان میں غربت ہے یہاں پہ جارہ تر عوام غریب ہے یہاں پہ جو ہے ایڈوکیشن سسٹم پروپر نہیں ہے سکولز کالیجز پروپر نہیں ہے گلے شکوے ایکسکیوزز وہ بناتے رہتے ہیں میں آپ اور ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایکسکیوز بھرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے اس وقت کیا کرنا ہوگا ہم نے علام اقبال لحمت اللہ علیہ کے قلام کو دوبارہ سمجھنا ہوگا پڑھنا نہیں ہوگا پڑھ تو سب لوگ رہے ہیں آپ سکولز میں جاؤں کتابوں میں بچے علام اقبال لحمت اللہ علیہ کے پوائنٹس کو ان کے اشار کو وہ پڑھتے آتے ہیں دیواروں پہ جو ہیں ان کے اشار لکھے ہوتے ہیں لوگ ان کو پڑھتے رہتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں ہمیں اب ان کے قلام کو سمجھنا ہوگا جن گلے شکو کی میں نے بات کی اس کے حوالے سے میں آپ پہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ غریب سے غریب تر اور غریب تر سے غریب ترین انسان کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ اپنے اس کے پیٹ پر آپ پتر نہیں ڈھونڈ پائیں گے اس کے پیٹ پر آپ پتر نہیں ڈھونڈ پائیں گے لیکن جب آپ چودہ سو سال پہلے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اصحابہ کرام تھے اگر آپ ان کی اگزامپل اور ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لو وہ پیٹ پر پتر باندھا کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن پیٹ پر پتر باندھے کے باوجود بھی وہ تین سو تیرہ بن کے میدان میں اترتے تھے اور ہزار کو شکست دیتے تھے پیٹ پر پتر باندھے کے باوجود بھی وہ ساٹھ بن کر میدان میں اترتے تھے اور ساٹھ ہزار کو شکست دیتے تھے یہ ان کے خودی کا اور ان کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفا سے وفا کا ایک لیول تھا جس لیول کے بعد ان کو جا کے وہ مقام ملا وہ مرتبہ ملا کہ آج بھی لوگ ان کو ہر خیر کی بات میں یاد رکھتے ہیں ہمیں ان گھلے شکوں کو ہٹانا ہوگا اور ہمیں علام اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنا ہوگا لیکن علام اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام تک بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ پہنچ پاتے ہیں اور اسے سمجھ پاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علام اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام کو سمجھیں اس کے اندر جو چھپیوی راز ہیں اس کے اندر جو چھپیوی روح ہے اگر آپ اس کے چھپیوے جوہر کو ڈھوننا چاہتے ہو اس کے چھپیوے رازوں کو ڈھوننا چاہتے ہو اس کے لئے آپ نے خودی کے لیول کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کے لیول کو ایسے میار ایسے مقام تک پہنچانا ہوگا کہ جس کے بعد خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کہ جس کے بعد آپ کے ہاتھ میں لوہ قلم آ جاتے ہیں اور آپ کی مرضی جو تقدیر لکھنا چاہتے ہو لکھو اوپر سے اس کے اوپر موہر لگ جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ صاحب بصیرت بھی بنتے ہو صاحب نگاہ بھی بنتے ہو صاحب جلال و جمال بھی بنتے ہو آپ مرد حساد بھی بنتے ہو مرد غیور بھی بنتے ہو قہاری بھی بنتے ہو خفاری بھی بنتے ہو قدوسی بھی بنتے ہو جبروتی بھی بنتے ہو آپ کو وہ مقام مل جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید میں جو اقل مندوں کے لئے راز اللہ تعالی نے چھپائے ہیں علام اقبال نے مطلعہ لے کہ قلام کے اندر جو چھپے وے راز ہے جو جوہر ہے پھر جا کے آپ اس کو سمجھ پاؤ گے اور آپ اپنے مرتبے کو حاصل کر پاؤ گے تو ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں ہم حکومت پہ الزام ڈالتے ہیں کہ حکومت ہمارے لئے کچھ نہیں کرے چونکہ خلط ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کے اوپر کام کریں جو میری عمر کے بچے ہیں ابھی ہمیں ان کی تربیت کے اوپر کام کرنا ہوگا ابھی ہمیں ان کی سوچ کے اوپر کام کرنا ہوگا اگر ہم ابھی سے ان کی تربیت کرنا شروع کریں علام اقبال لحمت اللہ کے کلام کے بنیاد بر یاد رکھیں یہ بات کہ آنے والے چند سالوں بعد پاکستان کو ہم اس مقام تک پہنچا پائیں گے کہ جس مقام کے لئے ہمارے جو پچاس لاکھ ہمارے بھائی بینتیں جو کہ شہید ہوئے تھے اس مقام تک پہنچا پائیں گے کہ جس مقام کا وعدہ ہمارے اباؤ اجداد نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا اس مقام تک پہنچا پائیں گے اور پاکستان کی ایک بہت خوبصورت اور شاندار تصویر ہم پوری دنیا کو دکھا پائیں گے اس کے لئے میں یہ کر رہا ہوں کہ میں علام اقبال اللہ تعالیٰ کے جو پوائم ہے یا ان کے جو اشار ہے یا ان کے جو فلسفہ ہے اس سے چھوٹے چھوٹے مصرے میں اٹھا رہا ہوں اور اس پر میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانا شروع کر رہا ہوں تاکہ ہم بچوں کی تربیت میں اپنا حصہ ڈال سکے اور علام اقبال اور قرآن مجید اور سنت کے بنیاد پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں تاکہ ہمارے بچے اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پیٹ پر بتر باندھو بے شک لیکن پھر بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا پھر بھی اپنے ملک کے لوگوں کے لئے اپنے کام نہیں چھوڑنا پھر بھی آپ نے اپنے لوگوں کے خدمت کرنی ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے چاہے آپ جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو ہماری سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے یہ لاز بات میں کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس نعمتوں کے اوپر ہم نہ شکرے ہو گئے ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس نعمتیں نہیں بھی ہوتی تھی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں زندگی دی اور تُم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری عبادت کر سکے ہیں اس کا شکر ادا کرتے تھے لیکن آج اتنی ساری فیسیلیٹیز اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے اور ہم جو ہے اپنے آپ کو اس میار اس مقام تک نہیں پہنچا پاتے کہ جس مقام تک پہنچنے کے لئے ہمارے بڑوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لئے انشاءاللہ کام کریں گے اور جو نیکس جن نیشن ہیں انشاءاللہ ان کی تربیت ہم کریں گے بہت بہت چکے ہیں موسیقی